نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فورنوی اس سمیں کنال کے ایک نیجی اسپتال میں موجود ہے جہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک وقتی جو ہے لگ بگ چالیس اکتالیس سال کے جو کی زہر کھا کے اپنی جان دے دیتے ہیں پورا ماملہ کیا ہے پریوار والوں سے بات کرنے کا پریاز کریں گے آپ سے پیل اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں فیلحال کچھ ماملہ جو ہے وہ پیسوں کے لیندین کا ہو سکتا ہے جس میں بتا ر کچھ جیری کو لے کر جو ماملہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ لگ بگ 800 کٹے جیری جو ہے وہ دی گئی تھے اور اس کو لے کر جو ہے لگ بگ کافی سمیے سے پریشان جو ہے وہ کچھ لوگ انہیں کر رہے تھے کال کے اوپر ایک بار بات کرنے کا پریاز کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہو کام کرم چند ہے جی گاؤں بڑا سے ہوں جی میرا بھائی دیپک گفتہ دکان کریاتا ڈیٹکی جی نریلا ناز منڈ میں جی آرتی کا کام کرتے ہیں جی آرتی کا کام کرتے ہیں جی آرتی کا کام کرتے ہیں جی پیاسے لینے بھی تھے اور دینے بھی دے جی آچھا ہاں جو اس پر لینے تھے وہ دے نہیں رہے تھے ہالی گٹ کے ہیں چیار جی ستر اسی لاکھ رو پہ لینے ہم نے پیسے نہیں دے رہے تھے دو تین سال ہوگی جی اچھا جن کے ہم نے دے رہے تھے وہ پریشان کریں تھے پھر ایک بارہ تیرہ لاکھ نکل ہو ایسے ہی پتہ نہیں پروڑ میں کوئی بھائی ہم کوئی اینٹری نہیں کچھ نہیں دو نمبرہ کام کریں جی آہاں 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 اس نے ہو کہنا میرے پیسے تیرہ لاکھ روپے مدامنے تیرہ لاکھر پی کٹوں گا جی روی خلی ماری 800 کرتے ہیں نہیں کوئی کال کر کے بار بار پریشان کرتا ہے مانیم تبھی گاڑ دے ور اور ماروں گا کر لاؤ گے جو واپس میں جاؤ گے سارے ماریں گے جائیں بھی آئے گے رشان کل بہت زیادہ کر دیا نو سے دس بجے تک جی یہ کتنے سمیں سے لین دن کا معاملہ کتنے سمیں سے تھا یہ ایک کے ساتھ ٹھیک چل لیا تھا جی پچاس چاڑی لاکھ روپے آو بھی تھے جاؤو بھی تھے کوئی ہم نہ کہہ رہا کیا تھا بہا ہم کوئی بے مان نہ نہیں کر دے ہا ڈامباس دے ہاں جس کا دینہ جوڑ کے دے ہاں گے پیسے دینڈ پرسو بھی دیے پرلہ دن بھی دیے پہ ساتھ لاکھ روپے جی اسی بات نہیں جس کے لئے خیو دیڑنا تو ہے جی بس ہو ایک اور آئن کا نٹ پہ گیا کائے لے اچھا ہاں تیرہ لاکھ روپے اکمن لینے ہیں اچھا پانچ چیار پانچ سال کے دوزار سترہ کے جی دوزار سترہ سے ہاں جی کوئی چھوڑ دے ہیں جی تیرہ روپے بین سوڑ دے ہیں آگے دن کم تا مسکے تغادی ہو کوئی کئی آنے کوئی سنبت نہیں کچھ سنیں ایک دم دخل سے ایسے لے کہ ہاں جے پھر وہ بیستی تیک کر محسوس ہوئی پھر گال دی منیم تو بھی مرتے بھی لڑے منیم اس کو بولتے جو ہمارا کانٹنٹ آکانٹ اجی جی 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 تو بتا رہا آٹھ سو بوری جو یہ بتا رہی ہے جی رہی ہے اس کچھ لگ تم نرج altre لکھ روپے تو ٹیرہ لائقρο ہو پیدا ہے تیرہ لائک رسل ہانے تھا تو ٹیرہ لائک کے بعد سال سامنزرو سنا موسیقی 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 کرتے ہیں کوئی ہم نے کہا رہا کیا تھا بہتے ہیں ہم نے دے ہاں پرسی بھی دے پر لڑن بھی دیں پر لڑن بھی دیں پر ساتھ لڑھ روپے جی پیشی بات نہیں سے لڑے دیں تو ہے جی بس ایک اوراں نٹ پک گیا کہا ہے ہاں 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 ایک روڑ پر لڑن ہے اچھا چیار پانچ سال کے دو ساترہ کے جی دو ساترہ سے ہاں جی کو چھوڑے ہیں جی تیرہ رپی بن چھوڑے آگلے دن کم ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں جو ہمارے اکاونٹنٹ آٹھ سو بوری جو ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں جو ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں جو ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں جو ہمارے اکاونٹنٹ کو بھولتے ہیں ہیں دیپکککتا ہے جی گاؤں بڑا کرنے والے پریوار میں کون کون لوگ ہیں ایک پتنی ہے جی لڑکا ہے ایک لڑکی ہے جی پتنی بلائنڈ ہے جی دو پتنی آنکھوں سے دیکھ نی سکتی ہیں ہاں جی بلائنڈ ہے بچے کتنی ہیں بچے دو ہزی ایک لڑکا ایک لڑکا ایک لڑکا چھوٹے بچے ہیں ہاں جی بڑا ہے تو یہی پریوار یہی چلانے والے ہیں ہاں یہی چلاؤں تھے جی میں تو اتنا نہیں دنوا کر چٹھائے میں کوئی اور چھوٹا دکھائیں لے کر رہنے والے 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 جیسے سائیڈ نوٹوں نے چار نام دیا ہیں انہوں نے چیار نام جن کے پاسے لے دنکے لکھے ہیں جن کے دینے لکھ رکھے ہیں ان کے بھی لکھے ہیں ان کے بھی لکھے میری ہے کہ وہ이 بائی مانہ نے کرتے ہیں کہ وہ رہنے والوں جو ہے ابھی کیا انہوں نے کیسے جان کیا زہر کھایا تھا انہوں نے کیا بڑے میں کب کی بات ہے جب انہوں نے کیا تھا کب کل کیا تھا ہاں جی کل ڈھائی بجے آیا تھا ڈھائی بجے آیا تھا ڈھائی بجے بارہ چالیس پر آیا تھا رات کو بارہ چالیس پر جو ان کی موت ہوگا مارے چھڑے ایک تالیس سے آب ان کے بڑے بھائی ہیں آپ ان کے بڑے بھائی ہیں کیا چاہتے ہیں کاروائی چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میاں میرا بھائی چھلی ایک بڑکہ کے سرپت اُس کا سایہ ڈھائی بھائی ہے آپ کوئی بھائی ہیں دو بھائی ہیں تین بھائی تھے جب ایک پاسل سال گزر گیا تھا جی دوئے تھے اس کے دکان کے مالک دے جی جی ہاں جو گزر گیا تھا وہ سارا بارس پائی گیا تھا پولیس آئی موقع پہ ہاں بلکل سب کو ذکر کروائی جی 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 فیر درش کروائی جی کروائی جی کروائی جی تو فیلحال جو ہے جس طریقے سے ہم نے بات کری آپ کو بتا دیں کہ یہ ان کے بڑے بھائی ہیں جن سے ہم نے بات کری ہے پریوار کے اور لوگ بھی ہیں بلہ گاؤں کے رہنے والا ایک تالیس سال کا دیپک گپتہ نام کا شخص جو کی آرٹی کا کام نریلا میں کرتا تھا اور وہاں پر بتا رہے ہیں کہ پیسوں کے لیندن کا کچھ ماملہ تھا کچھ لوگوں سے لیکن جن سے پیسے لینے تھے وہ تو فیلحال انہیں پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے لیکن جن کے پیسے دینے تھے ان کی طرف سے جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو پرتارنا ہو رہی تھی پریشان ہو رہے تھے کالز آتے تھے اور بتا رہے ہیں کہ آٹھ سو بوری جو جیری ہے وہ بھی کچھ دن پہلے ایک جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بعد کافی پریشان جو دیپک گپتہ جو تھا وہ ہو چکا تھا اس کے بعد جیسے کی اس نے بتا رہے کہ کل جو ہے وہ واپس آیا نریلا سے اور اس کے بعد اس نے زہر جو ہے وہ کھا لیتا ہے اور یا جب تبیت خراب ہوتی ہے تو ایک نیجی ہسپتال میں انہیں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فیلحال رات کو ساڑھے بارہ بجے ان کی موت ہو جاتی ہے ابھی فیلحال پریوار جو ہے انہوں نے پولیس جو ہے ایف ای اردرچ کروا دی ہے اور فیلحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ پریشان جو ہے وہ ہو گئے تھے کیونکہ زہر جو ہے انہیں کھانا پڑا لیکن فیلحال جو ہے ابھی یہ بات سب سے بڑی یہ ضرور ہے کہ اس طریقے سے ان کے پریوار میں ایک دو ان کے بچے تھے اور ان کی جو پتنی ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہیں تو یہ سب سے بڑی جو ہے اب مشکل اور بھی پریوار کے لیے کھڑی ہو گئی ہے لیکن آپ سے کہیں گے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں فیلحال جو ہے اس طرح کے لیندین کے ماملے پہلے بھی کئی بار دیکھے جا چکے ہیں جہاں پر اس طریقے حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی جان جو ہے وہ دینی پڑتی ہے لیکن یہاں پر فیلحال یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ماملوں کے لیے فیلحال جو ہے جو پولیس ہے وہ جو ہے اس ماملے میں در جو ہے اس نے کر لی ہے اب آگے جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کون کون لوگ ہیں جن کا جن سے جنہوں نے کال کر کے جو ہے انہیں پریشان کرتے تھے فیلحال چار لوگوں کے نام دے کر ایک سوسائیڈ نوٹ وہ لکھ کر گئے ہوئے ہیں اور آپ سے پیل اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں پھر سے جونیں گے اب ان 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں جو جن سے پیسے لینے تھے وہ تو فیلحال انہیں پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے لیکن جن کے پیسے دینے تھے ان کی طرف سے جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو پرتارنا ہو رہی تھی پریشان ہو رہے تھے کالز آتے تھے اور بتا رہے ہیں کہ آٹھ سو بوری جو جیری ہے وہ بھی کچھ دن پہلے ایک جو ہے پریواہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بعد کافی پریشان جو دیپک گپتہ جو تھا وہ ہو چکا تھا اس کے بعد جیسے کی اس نے بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ واپس آیا نریلا سے اور اس کے بعد اس نے زہر جو ہے وہ کھا لیتا ہے اور یا جب تبیت خراب ہوتی ہے تو ایک نیجی ہسپتال میں انہیں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فیلحال رات کو ساڑھے بارہ بجے ان کی موت ہو جاتی ہے ابھی فیلحال پریوار جو ہے انہوں نے پولیس جو ہے ایف آئی اردرج کروا دی ہے اور فیلحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ پریشان جو ہے وہ ہو گئے تھے زہر جو ہے انہیں کھانا پڑا لیکن فیلحال جو ہے ابھی یہاں پر یہ بات سب سے بڑی یہ ضرور ہے کہ اس طریقے سے ان کے پریوار میں ایک دو ان کے بچے تھے اور ان کی جو پتنی ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہیں تو یہ سب سے بڑی جو ہے اب مشکل اور بھی پریوار کے لیے کھڑی ہو گئی ہے لیکن آپ سے کہیں گے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں فیلحال جو ہے اس طرح کے لیندین کے ماملے پہلے بھی کئی بار دیکھے جا چکے ہیں جہاں پر اس طریقے حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی جان جو ہے وہ دینی پڑتی ہے لیکن یہاں پر فیلحال یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ماملوں کے لیے فیلحال جو ہے جو پولیس ہے وہ فیر جو ہے اس ماملے میں درج جو ہے اس نے کر لی ہے اب آگے جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کون کون لوگ ہیں جن جنہوں نے کال کر کے جو ہے انہیں پریشان کرتے تھے فیلحال چار لوگوں کے نام دے کر ایک سوسائیڈ نوٹ وہ لکھ کر گئے ہوئے ہیں اور آپ سے پیل اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں پھر سے جونے گا اب ان ٹونٹی فور کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک